موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین استفاہ اما بعد محترم دینی و ملی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو آج جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس کے راوی ہیں معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میرے ابو یزید نے کچھ دینار نکالے اپنے مال میں سے کچھ دینار انہوں نے نکالا کیوں نکالا یتصدق بیہا تاکہ وہ اس کو صدقہ کریں فوضعہ اندار جولین فی المسجد تو مسجد میں انہوں نے اپنے اس سے نکالے ہوئے صدقے کو دینار کو جا کر ایک آدمی کو جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو وکیل بنا کر واسطہ بنا کر ذریعہ بنا کر اس کو دے دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس صدقے کو تم کسی فقیر محتاج مسکین تک پہنچا دینا یعنی اس کو وکیل مقرر کر دیا ڈائریک صدقہ نہیں دیا بلکہ وکیل بنا کر دینار اس کے حوالے کر دی فجی تو تو یہ کہتے ہیں مان یعنی یزید نے یہاں کیا صدقہ کسی آدمی کو وکیل بنا کر ان کے حوالے کر دیا تو یہ ان کے بیٹے مان کہتے ہیں مان رضی اللہ عنہ مان کہتے ہیں کہ فجی تو تو میں گیا جب مجھے علم ہوا اس بات کا کہ میرے والد نے باوجود اس کے کہ میں محتاج تھا فقیر تھا میرے پاس تنگی تھی اور میرے والد نے مجھ کو دینے کے بجائے جا کر کسی آدمی کے حوالے کر دیا تو یہ کہتے ہیں فجی تو تو میں گیا فأخستوها تو میں نے اس صدقے کو دینار کو اس سے لے لیا فأطیتو بھیها اور اس کو میں لے کے چلا آیا فقالا تو یہ کہتے ہیں یعنی ان کے والد یزید کہتے ہیں یعنی یہ جو مسئلہ تھا نا یہ مسئلہ جب انہوں نے لے لیا بیٹے نے اور والد کو خبر ہوئی کہ میں نے جس آدمی کو صدقے کے لیے دیا تھا میرے بیٹے مان نے جا کر اس سے واپس لے لیا تو پھر کیا ہوا دونوں میں تقرار ہوئی تقرار مطلب ایک مسئلہ بن گیا یہ مدہ بن گیا انہوں نے کہا کی واللہی ما ایا کا اردتو یعنی میں نے تم کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا یہ صدقہ میں نے تم کو دینے نہیں مطلب میں نے تم کو نہیں دینا چاہا ہے تو فخاسمتو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مسئلہ بن گیا مدہ بن گیا تو باپ بیٹے دونوں کیا کیے اس مدے کو مسئلے کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے فقالا تو نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کیا فیصلہ سنایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا اے عزید کہ اے عزید تم نے مال کو دینار کو جس نیت کی بنیاد پر نکالا تھا تم کو تمہاری نیت کا بدلہ مل گیا تم نے صدقے کی ارادے سے نکالا تھا اس ارادے سے نکالا تھا کہ دینار کسی محتاج کسی فقیر تک مہنچ جائے تو تم کو تمہاری نیت کا بدلہ مل گیا وَلَكَ مَا أَخَسْتَ يَا مَعْلُو اور تمہارے لیے مان وہ ہے جس کی وجہ سے تم نے لیا یعنی تم نے اپنی ضرورت کے لیے لیے تم محتاج تھے فقیر تھے تنگی تمہارے پاس تھی تو تم نے اس کے لیے لیا ہے تو سو تم کو جو مل گیا اور اے یزید تم کو جو تمہاری نیت کے اعتبار سے جس نیت کی بنیاد پر اور ارادہ کر کے مال جو تم نے نکالا تھا تم کو اس کا ثواب مل گیا نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا حدیث بخاری کے اندر موجود ہے اس حدیث سے میرے بھائیو چند مسئلے ہم کو اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقات و خیرات کے لیے ہم کسی کے وقیر بنا سکتے ہیں کسی کا واسطہ ہم لے سکتے ہیں کہ ایک آدم ہم کو پتا ہے کہ بھائی اس کے پاس معلومات زیادہ ہیں یہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے مستحقین کو جانتا ہے کہ کون مستحق کون فقیر ہے کس علاقے میں رہتا ہے ایسا ہوتا ہے ہم مسجد میں لاکر دے دیتے ہیں مسجد میں عموماً ہم لاکر دے دیتے ہیں کہ بھائی دیکھئے مولانا صاحب فلح صاحب آپ لوگ چونکہ آپ لوگ کے علم میں نالج میں معلومات میں ہے یہ چیز لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم یہ صدقہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ اس کو محتاج فقیروں مسجدوں سے پہنچا دیجئے تو یہ پتا چلا ہے کہ وکیل بنا جاتا ہے دیکھئے بساوقات کیا ہوتا ہے اس میں یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال کو صدقے کو جس کے حوالے کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ مخلص ہو اور اگر آپ سے زیادہ مخلص نکل گیا تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کی اخلاص میں اس کی نیت میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے یعنی آپ کو بھی اس کے جیسا عذر مل جائے گا تو آپ کو بھی عذر ملے گا اس کے اخلاص کے برابر اور وہ چونکہ واسطہ بن کے کسی فقیر تک آپ کے مال کو پہنچائے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی عذر دے گا اس کو بھی سوا ملے گا آپ کے صدقے کا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں صدقات و خیرات تقسیم کر سکتے ہیں مسجد میں صدقات و خیرات تقسیم کر سکتے ہیں ضرورت مند کو بلا کر محتاج کو بلا کر راشن وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں سوشل کام کر سکتے ہیں لیکن منظم طریقے سے منظم طریقے سے ایسا نہ ہو کی کوئی جیسا ہمارے ہوتا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جیسے سلام فیر کر بیٹھتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب حقارت کی نگاست ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اعلان یہ مناسب بات نہیں ہے میرے بھائی جواز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور تقریح کرنا شروع کر دیں کہ میرے دس دس بیٹیاں ہیں میرے یہ مسائل ہیں میرے فلا مسائل ہم حقارت دیکھیں تحقیر نہیں کر رہے ہیں لیکن مسجد ہے نا سلام کے فوراً بعد ایک آدمی کھڑا ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے ادھر سے یہ کھڑا ہو جاتا ہے ادھر سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ کسی کو ذمہ دار بنا دیں اعلان آپ کر سکتے ہیں آپ کے لئے اعلان کیا جا سکتا ہے چندہ اکٹہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا ایک آدمی کو ذمہ دار بنا پڑے گا جو امام صاحب ہیں کسی عالم صاحب کو بتا دیجئے اپنے مسائل بیان کر دیجئے ایسے ایسی ضرورت ہماری ہے آپ ہمارے لئے اعلان کر دیجئے تو وہ کھڑا ہو کر اعلان کر دیجئے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک وفد گروہ آیا تھا حدیث کا علم ہوگا آپ کو ایک گروہ آیا وفد آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس اللہ کے لئے کے حدیث اس میں بھوکے تھے بگر کپڑے والے تھے محتاج تھے مسکین تھے فقرہ تھے وہ گروہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں سارے لوگوں کو اکھٹا کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایوہا ناس التقو کہ اے لوگوں اللہ سے ڈروں اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا پھر خطاب کیا نا اور لوگوں کو بھارا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں ایک وفد میرے پاس آیا ہے جو بگر لباس کے ہیں جو فقیر ہیں محتاج ہیں کون ہے تم میں جو صدقہ خیرے گا کون ہے تم میں جو بڑھ کے آگے ان کا خیال کرے گا تو یہ اس طریقے سے منظم طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن اگر سلام کے بعد بغیر روکے آدمی ذکر و عذکار کیے بغیر ہر آدمی ادھر سے یہ کھڑا ہو جائے ادھر سے وہ کھڑا ہو جائے تو ایک تو یہ بات ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر طریقہ یہ ایک انداز ایسے لوگوں کو بیٹھانے کا بڑا غلط طریقہ ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مسائل تو واقعی مسئلہ ہوں گے اس نے غلطی یہ کی ہے کہ وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا ہے لیکن ہمارے ہاں غلطی پر غلطی ہوتی ہے کہ چار در سے شور ہونا شروع ہو جاتا ہے ادھر سے یہ شور کرتا ہے ادھر سے وہ شور کرتا ہے یہاں سے یعنی سارے مجھد میں شور بیٹ 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 یہ غلط طریقہ ہے اٹھا ہے آپ اس کو پیار سے سمجھائیے آپ اس کو پیار سے سمجھائیے حادثہ مت بنائیے اس کو سمجھائیے کہ آپ نے جو کھڑا ہو کر آپ جو کہے ہیں اس سے کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے آئندہ کیا خرابی ہو سکتی ہے اس کو سمجھائیے تاکہ وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہنوں بیٹا لے لیکن اس کو ایک مستقل حادثہ بنا دیں گے یہ غلطی اس نے کی اب باقی سارے لوگ شور کرنا شروع کر دے جو اپنے گھر پہ نہیں بول سکتا وہ بھی یہاں بولا شروع کر دیتا ہے یہ غلط ہے نا پیار محبت حسنجی ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ایک بچارہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور جیسے بولا میرے بیوی کا آپریشن ہونا ہے اور پیسہ چاہیے بیٹ 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 غلط طریقہ میرے بھائی آپ خود اپنی جگہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس کی جگہ پر آپ خود اپنے آپ کو رکھے دیکھئے رکھے دیکھئے آپ ایک لمحے کے لئے دیکھئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بری چیز ہے تو یہ دونوں طرف سے معاملہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے اس طریقے سے مسجد ہے بھائی اللہ کا گھر ہے منظم طریقے سے لینا دینا صدقات و خیرات کا احتمام ہونا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو صدقہ دے سکتے ہیں یہاں ان کو دراصل غلط فہمی یہ ہوئی کہ ان کو رگا کہ میں اپنے بچے کو نہیں دے سکتا لہذا ان کو یہ رگا کہ وہ مستحق نہیں ہے اور جا کر کسی اور کے حوالے کر دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا اللہ کے نبی نے جب بیٹے نے لے لیا صدقہ تو نبی کریم علیہ السلام واپس نہیں لوٹا اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حبا تحفہ حدیعہ دے کر باپ واپس لے سکتا ہے لیکن صدقہ دے کر واپس نہیں لے سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کیا تھا بچوں میں نائنصافے نہیں کیتی تحفہ تقسیم کیا اور کیا کیا اللہ کے نبی نے اس کو لوٹوا دیا کہا تھا لوٹا لو دینا ہو تو سب کو برابر دو یعنی اپنی زندگی میں اگر حدیعہ آپ تقسیم کر رہے ہیں تو بچے بچوں سب کیوں سب کو آپ کو برابر دینا ہے سب کو برابر دینا ہے تو نبی کریم اسلام نے کہا لوٹا لو اس کو تو انہوں نے کہا کیا واپس کر دیا اور ایک آخری چیز جو ہمارا موضوع چل رہا ہے لَقَنَوَيْتَ يَعْزِيد اے يَعْزِيد تُو نے جس نیت سے خرچ کیا تھا یہ مال نکالا ہے تجھ کو تیری نیت کا عجر ثواب مل گیا یعنی پتا چلا کہ اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَاد آمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہم نے صدقے کے ارادے سے اس درہم کو نکالا پیسے کو نکالا اب ہم کو ہماری نیت کا بدلہ ملے گا وہ مال ہمارے بچے کو ملا بھوم کر کہ کسی واقعے میں کسی فقیر کو گیا آئندہ انشاءاللہ ایک حدیث آئے گی جو اسی حوالے سے اور بڑی مطلب وہ کھل کر ہم کو یہ بات سمی آ جائے گی کہ ہم کو ہماری نیت کے اعتبار سے بدلہ ملے گا ہم نے مال کو دے دیا کسی کے حوالے کر دی اب وہ کہاں جا رہا ہے کس راستے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کسی مالدار کے ہاتھ لگ جائے ہو سکتا ہے کسی چور کے ہاتھ لگ جائے ہو سکتا ہے کسی جانی کے ہاتھ چلا جائے لیکن ہم کو تو ہماری نیت کے اعتبار سے بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ ورآب کو میرے بھائیوں کہنے سننے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن